وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں شہر حدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکٹس مسائل سفینہ ہوتن اوٹلا لیچا حدرباد السلام علیکم ناظرین آرزالتے ہیں آج کے اہم قبروں پر سب سے پہلی اہم قبر آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ہے یہ افسوس کے ساتھ یہ خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جیسا کہ کل کے دن ہم نے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی کہ جیپوٹو بھمبئی کی ایک کرن میں جو ہے ایک حادثہ پیش آیا جس میں ایک آتنگ وادی نے تین مسلمانوں کو شوٹ کر دیا اور اس کے خیر آفیسر تھے ان کو بھی اس نے شوٹ کر دیا تو برحال لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آر پی ایف کا جوان تھا اب یہ آر پی ایف کا ہے یا اس کے اندرونی جو ہے ایک شیطان ہے جو کہ ایک آتنگ وادی جیسا کام کرتا ہے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ اس وقت دنیا بھر میں سب سے زیادہ آتنگ وادی ٹیلرسٹ کئی ہیں تو وہ ہمارے دیش انڈیا میں ہیں جو اس طرح کی واردتوں کو انجام دیتے ہیں پتہ نہیں ان کے اوپر ہمارے دیش کی حکومت کب شکنجا کسے گی کیونکہ تفسیرات ہم آپ کو بتاتے چلے کہ کل مرنے والے یا نکل جو شہید ہوئے تھے ان کا نام ہم آپ کو بتاتے چلے جس میں سے ایک کا نام تھا سید سیفودین جو کہ ہیدرابات نام پر لی ای سی گارڈ کے رہنے والے تھے اور یہ جو ہے ایک موبائل دکان میں جاب کیا کرتے تھے یہ جو ہے اپنے باس کے ساتھ مال لانے کے لیے بمبے گئے تھے سب سے پہلے تھے جو ہے یہ جائیپور کی درگاہ گئے تھے یعنی نجم شریف گئے تھے وہاں سے درگاہ کی زیارت کر کر یہ واپس بمبے ہوئے بمبے سے مال لے کر پھر یہ واپس آ رہے تھے جس میں یہ حادثہ پیش آیا ہے یہ ایک ہی نہیں بلکہ اور کچھ مسلمز کو اس نے شوٹ کر دیا اور ان کو گولی ماننے کے بعد یہ کہنے لگا کہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہمارے پاس ہے اگر انڈیا میں رہنا ہے تو یوگی کہنا پڑے گا موڈی کہنا پڑے گا جیسا کہ ایمانو اس کے باپ کا راج ہے تو برحال جو ہے اس وقت ہمارے دیش کے حالت کافی خراب ہے کیونکہ ٹیررسٹوں سے بھرے واہ ہمارا دیش ہے آتک وادیوں سے بھرے واہ ہمارا دیش ہے ہماری دیش کی حکومت کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ایسے آتک وادیوں پر شکن جاکہ سے کیونکہ سر پہلے بھی ایک ویڈیو ویرل ہوئی تھی جو کہ اتراکرن حریدوار سے ہے جہاں پر کار ریوز لیتے زمیں ایک شخص کو دھکا لگیا اس کے بعد جو ہے وہ شخص کی کار کو پلٹھایا گیا اور ان کی کار کو ڈائمیج کیا گیا اور وہ شخص کو بری طرح پیٹا کیونکہ وہ شخص کے چہرے پر داری تھی اور ان کے ساتھ ان کی وائی بھی تھی جو کہ برخہ پینیوی تھی تو بھرات جہاں بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں ان کے اوپر آتک وادی ظلم و ستم کر رہے ہیں اس وقت مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے آتک وادیوں سے محفوظ رہے تو آئے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ نام پلی میں جو ہے نام پلی کے ایمیلے جناب جعفر روسین میراج کو جیسے اس بات کی تلاب ملتی ہے اس کے بعد جو ہے فوراں نام پلی کے ایمیلے سید صحیف ادین کے گھر پہنچتے ہیں اور ان کو پرزا دیتے ہیں تو جتنے بھی ہمارے دیش کے مسلمان ہیں صبحی کو اس وقت الیٹ رہنا ہے کیونکہ کہاں پر کونسا آتک وادی ہے جو کہ مسلمانوں کا دشمنے اس آتک وادی کو پیچھانے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھے تو آئیے افسوسنا خبر ہم آپ کو دکھاتے ہیں نام پلی کے پاس سے کہ جعفر روسین میراج نے جو ہے ان کے گھر پہنچ کر صحیف ادین کے گھر والوں کو پرسا دیا ہماری بیٹیا یہی بیٹیا صحیف ادین کے گھر پہنچ کر صحیف ادین کے پاس سے جو ایک دردنات واقعہ پیش آیا ٹرین کے اندر تین پیسنجرز کو نہ صرف گولی مار دی گئی ایک آفسر کو بھی گولی ماری گئی تو اس کے اندر ایک بیچارے جو صحیف ادین مرہوم جو شہید ہو گئے جو میری کانسٹنسی بازار گھارٹ میں رہتے تھے جیسے ہی اطلاع ملی نقیب ملت دارشتہ رسود الدین اویسی صاحب نے امیڈیٹ مجھے انسٹرکشن دیا کہ بھلے ایک اپنا حیدر آباد کا لڑکہ ہے جو بازار گھارٹ میں رہتا پاری امیڈیٹ ہم یہاں آئے ریلوے کی پولیس بھی آئی ان کی فیملی ویمبر سے ملاقات کی مگر بدخسمتی اس بات کی ہے کہ وہ بیچارہ ایک ہی آدمی تھا جو پورا گھر کو دیکھنے والا بیوی ہے تین چھوٹے بچیاں ہیں اور یہ اپنے سیٹ جو گجراتی گلی کوٹھی کے اندر ایک موبائل کی چھوٹی سی دکان ہے اس دکان کے اوپر مرہوم کام کرتے تھے سیٹ کے ساتھ اجمیر شریف جا کے اجمیر سے مومے ہوتے ہوئے ہیدراباد آ رہے تھے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا کیونکہ یہ پرخہ پرستی کی انتہا ہو گئی آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا یہ ہم کو خود سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ آپ خود دیکھئے ٹرین میں اور بھی مسافر تھے مگر ان کے اوپر کچھ نہیں مگر جو آدمی کو الحمدللہ داڑی تھی نمازی پریزگار تھا ایسے لوگوں کا ختل کیا گیا یہاں تک کہ وہ بیچاروں کے جو مرہوم ہیں ان کے سیڑ کلین شیف تھے ان کے اوپر کچھ نہیں کیا گیا اور ان کا سیڑ کا کہنا یہ ہے کہ پوچھ پوچھ کر نام مارا گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آج حکومت سے جو ہندوستان کی حکومت جس کے اوپر نرندر موڈی بیٹے ہوئے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں پر سب محفوظ ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کونسا انصاف ہے یہ کونسی چیز ہے جو آپ لوگ اس طریقے سے معصوم غریب لوگوں کو اس طریقے سے ختل کر دے رہے ہیں تو میں حکومت نہ صرف ہندوستان کی حکومت بلکہ تلنگانہ کی حکومت جناب کیسی آر صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کلنے پر سم اسمبلی ہونے والی ہے انشاءاللہ العظم اکبر الدین عویسی صاحب کو بھی انشاءاللہ اس کی اطلاع دی گئی ہے ہم اصل ملی میں بھی اس کا سوال اٹھائیں گے اور یہاں کی حکومت سے بھی جو بھی ہو سکتا اس کا برابر معاہزہ دلائیں گے چونکہ ڈلی حکومت نے دس لاکھ کا اعلان کیا ہے ابھی ہم نے اس کا تو ایک الگ شکل ہے دس لاکھ سے کچھ نہیں ہوتا معصوموں کی نہ صرف زندگی لے رہے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو معصوم بچیاں ہیں ہارڈلی ایک بچی تو صرف چھے مہنے کی ہے دو سال کی ہے اور ایک تین یا چار سال کی ہے ایسے بچوں کے ساتھ میں ان کا کون دیکھنا ہے اگر باپ کا سایہ اگر اٹھ جائے گا تو کس طریقے سے یہ ہوئیں گا تو یہ جو ظالمانہ دور چل رہا ہے اس دور کے خاتمے کے لیے آپ کو ہم کو سوچنا چاہیے اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکا مجلس اتحاد المسلمین نقیب ملت اور حبیب ملت کی صدارت میں اور حبیب ملت کی خیادت کے اندر ہم مرہوم کے ساتھ ٹھیرے ہوئے ہیں آج یہاں سے مرہوم کے ماموں ان کے بھائی اور ایک جنہیں تین جنوں کو وامبئے بھیجایا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایریا کارپیٹر عارف رزوان صاحب بھی ان کو ساتھ جائیں گے چونکہ ایسی نازک گھڑی کے اندر مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ ساتھ رہتی ہے ہم کبھی بھی ایسے اس کے اندر ساتھ نہیں چھوڑیں گے اور آخری تک جا کے جیسا بھی ہے جس طریقے سے بھی لے کر آتے ہم ریلوے پولیس سے بھی ریلوے کے ڈی ڈی جی سے بھی بات کیے ڈی آئی جی سے بھی بات کیے آئی جی سے بھی کیے بومبئے کے بھی لوگوں سے ذمہ داروں سے بات کیے ہیں ان سب سے بات کر رہے ہیں انشاءاللہ العظیم جو بھی ہے برحال ہمیں عوام سے یہ کہنا جاتا ہوں کہ آپ بھی مرہوم کے لیے دعا مخبرت کیجئے الحمدلہ نو ڈاوٹ شہیدی مرتبہ ہے اللہ نے چاہا تو آئندہ کا بھی جو بھی رہے گا آپ کو اپ ڈیٹ کیا جائے گا میں ضرور بل ضرور یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اب یہ جو جھو رہا ہے یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے بلکل غلط ہے بہت بہت شکل محمد واجد پاشا مرہوم شہید سید سید سیف الدین کا مامو ہو جیسے ہی مجھے اس بات کی اطلاع ملی کہ میرے بھانجے سید سیف الدین ایک جائپور سے گجرات جاتی ہوئے ٹرین میں جو ایک دہشت گاردانہ حملے میں ایک پولیس آفیسر کی ریوارول سے جو سرکاری ریوارول ہے وہ ڈیریکٹ تانتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے اور سید سیف الدین شہید ہو جاتے ہیں میں فخر کرتا ہوں میرے بھانجے پر جو مسلمانوں کے لئے شہید ہوا جو اسلام کے لئے شہید ہوا ساتھ ہی ساتھ میں بیرس سوید نویزی صاحب کا بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے ایک میسج پر فوری وہ امیل صاحب کو اطلاع دی ہے اور میں بھی امیل صاحب سے بات کیا میں بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں مطالقہ امیل صاحب ہمارے جعفر حسین میراد صاحب نام پر لکا جنہوں نے بس مشکل سے میں اطلاع دینے کے تین منٹ کے اندر ہمارے بھانجے کہ ہمارے گھر پر آئے اور میں بطور خاص گورنمنٹ آف تلنگانہ سے مجلس اتحاد المسلمین سے اور سرکاری جو بیٹھے ہوئے آہ تانشا ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں سنٹرل حکومت سے کیوں کہ یہ صحیح نہیں ہے یہ بہت غلط ہے جیسے کہ کہا گیا کہ دہشت گردانہ حملہ ہے یقیناً یہ دہشت گردانہ حملہ ہے پکی اور مضبوط ریپورٹ یہ ہے کہ میرے بھانجے متشرر ہیں ماجی اللہ نمازی ہے دھالی رکھتے ہیں ان کے ساتھ سیٹ ان کے ساتھ ہیں وہ سیٹ کا یہ بیان ہے کہ ان کا نام پوچھا گیا اور پوچھ کر مارا گیا کسی بات ہے یہ بتائی آپ انسانیت ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کیسا وشواس کیسا وکاس کیسا ساتھ سمجھ سے باہر ہے یہ بات بہرحال گزارش یہی ہے آپ حضرات کے چینل کے ذریعے امیم پارٹی سے کیسی آر صاحب سے کہ دس لاکھ اس کا کوئی بدل نہیں ہے کوئی کوئی بدل نہیں ہے ہم تو یہ بالکل خبول کرنے تیار نہیں ہے تین معصوم چھ مہینے کی ایک لڑکی دھائی سال کی ایک لڑکی چھ سال کی ایک لڑکی ہے یہ بچیوں کی مکمل تعلیم ہونا چاہیے ان کی اہلیہ جو ماشاءاللہ سے گریجویشن ہے ان کو مکمل مضبوط سرکاری ملازمت ملنا چاہیے اور کم از کم ان کے لیے پانچ کروڑ روپے کا ہم ڈیمائنڈ کرتے ہیں اور فائی سی آر کا مطالبہ ہے ہمارا اور یہ گورنمنٹ آفت لنگانہ سے بطور خاص ہے کہ آپ سنٹرل سے آپ سے اور جماعت سے کیسا ہوتا سکتا پریز دلائیے یہ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں معاملی دکان میں کام کرتے ہیں ان کے بالکل مختصر سی ان کی غریبی میں زندگی ہے ذاتی ان کو رہائش کروائیے بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہے اور بینک بیلنس ہے ان کے والدین بھی مرہوم ہیں سید سیف الدین کے والد ہے نہ والدہ ہے ان کے دو بھائی ہیں جو اپنے بلکل معاملی درجے کا وہ بھی کام کرتے ہیں تو میں یہی آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کیسی آر صاحب سے کہ ان کا ماہانہ سور صاف انکم مضبوط ہونا اگرچہ کہ وہ موت کا بدل نہیں ہے لیکن یہ لوگ اتمنان سے زندگی تو گزار سکنا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جعفر حسین میرا صاحب کا یہ ساتھی رفقہ کارپورٹر اور سب کا کہ انہوں نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے مجھے بمبئی بجانے کے اور میرے دو بھائیوں کو بمبئی بجانے کا انتظام کیا ہے اب ہم لوگ پہنچ رہے ہیں انشاءاللہ وہ لائیں گے اور اس طریقے سے ان کا آبائی وطن بیدر شریف ہے اور یہ بھی اطلاع دے رہا ہوں میں آپ کو صاحب کو بھی میں نہیں بول سکا ان کی آبائی وطن بیدر کو ڈیڈ باڈی جائے گی اور وہاں ان کی تتفین آبائی خبرستان میں ہوگی اور گزارش یہ ہے کہ صاحب یا صاحب سے متعلقہ لوگ اگر تتفین میں نماز جنازہ میں اور دیگر امور میں شرکت فرما ہے تو باعث تشکر السلام علیکم ورحمت اللہ وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز کئی برسوں سے حج اور عمرہ کی خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں منسٹری آف حج اور عمرہ سے منظور شدہ آئیٹا سرٹیفائیڈ ایجنٹ شہر حیدرباد کی عوام کے لیے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز لے کر آئے ہیں پندرہ سے سترہ دن تک کا عمرہ پلس ہولی لینڈ پیکیج جس میں عمرہ کے ساتھ آپ جارڈن پلسطین اسرائیل ایجپٹ میں امبیاء اور صحابہ کران کے مزاروں کی زیارت کا شرق بھی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی روح کو تازگیر دے گا اور آپ کو اپنی ایمان کی طاقت محسوس کرائے گا آج ہی اپنا سفر بککنے وائی کے ٹوٹسن ٹرائولز مسائل سفینہ ہوتل اوٹلا لیجا حیدرباد موسیقی